تبدیلی سرکار غریبوں کو ماننے پر تل گئی عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھچکہ دینے کے تیاری مکمل کر لے گئی آئیم ایف کے دباؤ پر حکومت بجلی مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت نئے عالمی مالیاتی فنڈ آئیم ایف کی انتظامیہ اور اگزیکٹیو ڈائریکٹرز کی جانت سے حالی نے پاکستانی حکام کے ساتھ 45 کروڑ ڈالر کے تیپ آنے والے سمجھوتے کی منظوری سے قبل بجلی کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافے کا فیصلہ کر لیا جس کے تحت بجلی کی دست تقسیم کارکمپنیاں 18 پیسے کی یونٹ اضافے سے 17 رب 20 کروڑ روپے کی اضافی آمدن حاصل کریں گے نیشنل الیکٹرز پاور ایگلیٹری ایتھارٹی کے جانت سے روا ماہ کے آخر میں منظوری کے بعد بجلی کی موجودہ قیمت 13 روپے 51 پیسے سے بڑھ کر 13 روپے 79 پیسوں ہو جائے گی جس کے جنرل سیلس ٹکس شامل نہیں ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز روا مالی سال کی پہلی سے مائی جولائی تا سپٹیمبر کے لیے دی گئی ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ آئی ایم ایف اور تاکستان کے ماہ بین سمجھوتے میں شامل تھا تہم اس ایجنڈے پر عمل نہیں ہوا تھا آئی ایم ایف کا اپنی ریپورٹ میں کہنا تھا کہ سپٹیمبر کے ستام تک کے احداث کی تکمیل کے لیے کام جاری ہے